اس کے اندر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان ان کو پاکستانی ریاست کی عیت قابل قبول نہیں ہے اور اس کے اندر آپ دیکھی گا کہ اس میں نیشنلزم کی بھی ایک طرح کا وہ آتا ہے باس آتی ہے میں کہتا ہوں بدبو آتی ہے کہ نا تنگ نظر قوم پرستی کی ایک تو قوم پرستی وہ ہوتی ہے جو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے تو وہ بھی آتی ہے اوانسان سے تانے بانے پھر جو ہماری ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک کی چاہے اس کے تعلق روح سے ہوئے اور کوئی ملک ہو تو وہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ظاہرے کچھ ان کو فٹ سولجر ہے دہشت کر دوں کا وہ تو سمجھتے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں اور میں ایسے مطلب لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہوں بقول ان کے جیسے جی ایو آئے پہ پہلی مرتبہ حملہ نہیں ہوا خود مولانا فضل الرحمن کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہو چکا اور ان کے کئی بڑے بڑے جو عالم تھے جنہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا شہید کیا گیا یہ پورا ایک تسلسل ہے کیونکہ وہ سمجھتے کہ یہ قوت جو ہے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بے شک ہمیں مولانا کی سیاست پر اطراز ہو لیکن یہ بات ماننے کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا جو ایک وہ ہے پھر اس میں صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف علماء نہیں سیاست دانوں کو نشانہ بنایا گیا ہمارے فوجی افسران کو نشانہ بنایا گیا فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا پولس کو بنایا گیا بزنسز کو بنایا گیا تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس کا مقابلہ کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحقام ہے اور اگر مضبوط حکومت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جم کے اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو میرے خال میں کیونکہ ہمارا فوکس بار بار آؤٹ ہو جاتے تو آپ دیکھیں کہ اس افریت کو دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے پاکستان کے خلاف تو میرے خال میں وقت آگیا ہمیں اپنی ایجنسیز پر بھروسہ ہے اپنی ریاستی اداروں پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا صدب آپ کریں گے اور بے پونی ایسی کرنی چاہیے اس کی کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں چاہے وہ اغوانستان سے بھی اغوان طالبان کی بڑی پاکستان نے مطلب ہے برے وقتوں میں ہم نے آؤٹ اوف دے وی جا کے اغوانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں اگر اغوانیوں کی قربانیاں پر ملک لی تو ہماری بھی ان سے زیادہ ہیں ان سے کم نہیں ہیں کسی طرح سے تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کو کمزور کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ایک وقت میں آکے ناقابل برداشت ہو جائے گی بلکل درست کہہ رہے ہیں دیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی دیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل